اسلام علیکم اونلائن ارننگ یا فری لانسرشپ کے حوالے سے جو اسی سیریز کا پہلا لیکچر تھا اس میں انٹرڈکٹیڈ سیشن کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ کون سی ایسی اصل میں یہ اونلائن ارننگ ہوتی کیا ہے لوگ کس طرح سے ارن کرتے ہیں وہ اپنے سکلز کو اپنی ایکسپورٹیز کو اپنی کالفیکیشن کو کس طرح سے اونلائن بیچتے ہیں اور اس کے بھی منیٹری بینیفیٹس حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ آج کا جو سیشن ہے اس میں بھی ہم انٹرڈکشن کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں گے تاکہ تھیوری کی حد تک کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں کلیر ہو جائیں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں وہ کون سی باتیں ہیں جن کا کسی بھی فری لانسر کو یا کسی ایسی نیو کمر کو جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہا ہے اس کو ان چیزوں کا خیاب رکھنا چاہیے اس کو کون سے do's and don'ts ہیں جن کو avoid کرنا ہے جن کو اپنانا ہے اس کے علاوہ وہ کون سے ایسے پلیٹفارمز ہیں جو different fields کے لوگوں کے لیے زیادہ respective اور appropriate ہو سکتے ہیں اور ان کو ان پلیٹفارمز پر کام شروع کرنا چاہیے پھر وہ کون سی skills ہیں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر آپ اس کام کو کری نہیں سکتے آپ کو ان چیزوں کا حصول یا ان چیزوں کی موجودگی ان چیزوں کا ہونا زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ جو ایک prerequisites ہوتے ہیں وہ complete ہو سکیں اور آپ اس field میں آگے چل سکیں اور اس کے علاوہ ہم profile building کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑی سی نظر ڈالیں گے کہ یہ لوگ کس طرح سے اپنا portfolio بناتے ہیں اور اس portfolio کے بنانے میں بنیادی چیزیں کون سی ہوتی ہیں جو ان کو help out کرتی ہیں تو آئیے آج کا lesson start کرتے ہیں جی تو اس theory تو expand کرنے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ پہلے ایک دو lectures میں ہمیں اچھی طرح سے idea ہو جائے کہ جو بھی کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ہوا میں کچھ باتیں نہیں ہیں ان کا ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا benefit اور اس کا کوئی نہ کوئی ایسا outcome بھی نکلے گا جو ہم دراصل چاہتے ہیں تو do's and don'ts کے حوالے سے کسی بھی newcomer کو جو freelancership میں perform کرنا چاہ رہا ہے اس کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی سب سے پہلی چیز اس میں profile building ہے definitely جب آپ جو projects online مختلف websites پر float ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ انڈیا سے یا پاکستان سے کام کر رہے ہیں تو ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہوں گے ایسے experts ہوں گے ایسے professionals ہوں گے جو اپنی services online provide کر رہے ہوں گے offer کر رہے ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب ان سے compete کرنا ہے تو آپ کی profile آپ کی ایک portfolio جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کا ایک virtual impression جو ہے وہ آپ کے client تک پہنچ سکے اسے idea ہو سکے کہ جس طرح سے میں اپنا کام کروانا چاہ رہا ہوں یا جس سے میں نے رابطہ کیا یا جو مجھے offer کر رہا ہے اس کے پاس وہ required skills اور expertise موجود بھی ہیں یا نہیں اس کے پاس کچھ previous experience بھی موجود ہے کہ نہیں کہ جو کام میں کروانا چاہ رہا ہوں وہ کام اس نے پہلے کیسا کیا ہوگا اس چیز میں اس زمن میں جب آپ اپنی profile building جو ہوتی ہے جو آپ اپورک پہ یا freelance.com پہ یا آپ fiver وغیرہ پہ بناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے blogs آپ کی ویب سائٹس آپ کے مختلف اس طرح کے کچھ بھی outlets جو مختلف ویب سائٹس پہ آپ نے دیئے ہو سکتے ہیں آپ کا اپنا social media کا کوئی page ہے facebook پہ یا instagram پہ آپ کا account ہے اور اس کے علاوہ let's suppose کہ آپ نے linkedin کی profile کو maintain کیا ہوگا تو یہ چیزیں آپ کی profile building کے حوالے سے positive impressions کے حوالے سے بہت زیادہ count کرتی ہیں اس کے علاوہ دوسری جو چیز آپ نے دیکھنی ہوتی ہے خاص طور پہ payments کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ payments کے حوالے سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا guarantee ہے payment کی آپ around the globe کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں بیٹھ کے آپ نے ایک client جو ہے وہ آپ کا امریکہ میں اسٹریلیا میں کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تو payment guarantee کو insure کرنا اس platform کا کام ہوتا ہے جس پر آپ لوگ انہیں کام کرنا ہوتا ہے جس پہ آپ نے اپنا account بنایا ہوتا ہے وہاں پہ ان websites نے ان platforms نے اپنے جو لوگ وہاں پہ projects float کرتے ہیں ان کو بقاعدہ verify کیا ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں تو اس کی payments اور ان چیزوں میں آپ کو کوئی issue آ سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا اچھا دوسری چیز جو بہت زیادہ important ہے اور جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جب بھی ہم اس career کو start کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید arts جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی implications اتنی زیادہ نہیں ہیں اور وہ online اتنا perform نہیں کر سکتے اگر آپ نے social sciences میں کوئی degree کی ہے business سے related کوئی degree کی ہے اور آپ کے مقابلے میں ایک شخص ہے جس نے pure sciences میں کوئی degree کی ہے chemistry یا physics یا mathematics میں اس نے کوئی degree یا qualification اس کی ہے تو شاید آپ کو ایسا لگے گا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی degree اتنی خاص نہیں ہے جس کا trend ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ چاہے social sciences سے وابستہ ہیں چاہے law سے وابستہ ہیں چاہے pure sciences سے وابستہ ہیں چاہے کسی بھی قسم کی you just name it وہ کونسی ایسی service ہیں وہ کونسا ایسا sector ہے جو online لوگ اسے market نہیں کر رہے اور اس پہ پیسے نہیں کمارے ان skills کو استعمال کر کے ان expertise کو ان qualifications کو استعمال کر کے پیسے نہیں کمارے تو ایسی بیشمار چیزیں ہیں لہٰذا بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ content writing میں article writing میں research writing میں اور اس سے related جو written communications کے حوالے سے جو کام ہیں خاص طور پر accounting سے related consultancy سے related وہ زیادہ تر کام اسی طرح ہیں جو art سے وابستہ جو افراد ہیں social sciences سے وابستہ جو افراد ہیں ان کے لیے وہاں پر ایک انتہا سکوپ بہت زیادہ ہے تو اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے ویسے ایک industry ایک ایسی ایک specific field جس میں کبھی recession نہیں آتی ہے ان لائن کام کرتے ہوئے وہ آپ کی یہ translation industry ہوتی ہے یعنی کہ کسی بھی وقت میں ایسا نہیں دیکھنے میں آیا کہ translation industry میں translation سے related جو projects ہیں ان کے حوالے سے کوئی downturn آیا ہو ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ کو client زیادہ ملی جاتے ہیں اگر آپ ایک سے زیادہ زبان جانتے ہیں تو آپ کو بشمار لوگ ایسے مل جائیں گے جو آپ کی services حاصل کرنا چاہتے ہوں گے یا ان کو آپ کی services کی ضرورت ہوگی اچھا تو آپ quickly ذرا یہ دیکھ لے پیئے ہیں کہ وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں اور آپ کو ان کو شروع میں identify کر لینا ہے تو ان میں سب سے پہلے آپ کا یہ subset of skills آپ کو پتا آنا چاہیے کہ آپ کس field کے expert ہیں آپ کی qualifications expertise اور skills جو ہیں وہ کس field سے mainly relate کرتے ہیں یا تو آپ ایک بہت اچھے accountant ہیں یا آپ ایک بہت اچھے psychologist ہیں یا آپ ایک فیلڈ میں بہت اچھے tutor ہیں آپ بہت اچھا کیا پڑھاتے ہیں تو آپ کو یہ اپنے skills کو identify کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو لوگ پہلے بھی کام کر چکے ہیں جنگے previous experience past work experience انہوں نے اس work experience کو identify کرنا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے کونسا کام کرتے رہے ہیں اور ہم online جو کام کرنے جا رہے ہیں کہ ہماری پہلے جو previous work experience ہے اس کی compatibility اب ان services سے relate کرتی ہے جو ہم نے ابھی یہاں پہ ہم online کام کر رہے ہیں کیا یہی کام ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ جو تیسری چیز جس کا آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے جو بھی knowledge ہے اس کو وقت کے ساتھ changing trends کے ساتھ ساتھ اس کو مسلسل upgrade کرنا ہوتی اس کے لئے مختلف websites available ہوتی ہیں مثال udacity dot com udemy dot com fan academy اگر پاکستان سے آپ belong کرتے ہیں تو آپ نے ان courses کے بارے میں پورسیرا ایک بڑی international website جس کمپلیٹ ہوتی ریویس کرتے ہیں اس طرح سے ان کی ریٹنگ جب بڑھتی ہے تو جو اگلا پیسنجر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ درائیور ایک اچھا ڈرائیور ہے تو آپ بھی جب ورک کر دیتے ہیں اپنے کسٹمر کی اپنے کلائنٹ کی ٹائم ریویشن کا ان کے ریسورس کا خیال کرتے ہیں اور جو بھی انہوں نے آپ سے کام کر وائی اس کو آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیفینیٹلی اس چیز سے بھی پریس ہوکے آپ کی ریویوز اور ریٹنگ جو انہینس ہوتی ہیں اور انہیں پروجیکس جلدی آتے ہیں اگر آپ ایک نیو پریشن ہے جو آپ کلائنٹ پر رہے 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 ریویوز ریٹنگ اور پریس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی نیچ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اس پرٹیکولر سیگمنٹ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے جس سے آپ کے سکلز اور آپ کی بہت اچھے ایک ٹیوٹر ہیں تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت آپ اچھا پڑھا سکتے ہیں کس ایج کے سٹوڈنٹس کو اچھا پڑھا سکتے ہیں کون سے سبجیکٹس جو وہاں پر موجود ہیں اس پلیٹ فارم پر جن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ان میں کون سبجیکٹس ایسے ہیں جو آپ اچھے طریقے سے پڑھا سکتے ہیں تو اپنی نیچ کو اپنی پوری مارکٹ کے سیگمنٹ کو اور اپنے سکل سیٹ کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کی ریلیونسی کے مطابق اس اکورڈنس میں اپنے کام کو لے کے چلنا یہ بہت اچھا ہے ایسے ٹاپ سکل ہوتا نا وہ آپ کو اپنی اس فیلڈ میں اس سکل کے اتبار سے اپنے آپ کو ایک 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 سپرٹ ظاہر کرنا ہوتا ہے اچھا اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کون سے ایسے پلیٹ فارم ہیں جو انیش جو بھی لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو بہت ہوتے ہیں شروع شروع میں آپ کو کافی پروڈیٹس یہاں پر مل سکتے ہیں پیپل پر آور ایک بہت اچھا ایسا ہی پلیٹفارم ہے اور اپ پر دیفینیٹلی بہت پروفیشنل اور یہاں پر سمال میڈیم لارج ہر طرح کی پروڈیٹس یہاں پر ایوال کی جاتے ہیں اس کے علاوہ مختلف ٹوپ ٹیل ہے پریگ لسٹ ہے اور جو لو کرییٹیو ڈیزائن یا گرافکس سے ریلیٹیڈ کام کر رہے ہیں ان کے لیے اس میں آپ کو جناب ملے گا آپ اس میں 99 ڈیزائن اور لوگو میوے